ملکی ترقی میں خواتین کا کردار وہ پڑھ رہے ہیں پہلے لیکچر میں آپ لوگوں کو میں نے سبق کی پڑھائی اس کی تشریح املا املا اس کو الفاظ مانی وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو کروائے امید کرتی ہوں آپ نے بھربور انداز میں اسے فائدہ اٹھایا ہوگا اس کے بعد دوسرے لیکچر میں میں نے سبقہ خلاصہ لکھنے کی آپ کو طریقہ بتایا کس طرح لکھنا ہے اور اس کی ترتیب بتائی کہ بیرا گراف کو کس طرح آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے قصہ مقریف الفاظ میں بیان کرنا ہے آج کا جو آپ کا اس سبق کا لیکچر نمبر تین تین جو تیسرا جو لیکچر ہے اس میں ہم لوگ مشک کی طرف آئیں گے اور لیکچر تین میں مشک کے وہ سوالات ہوں گے جو آپ کے سبق سے ریلیونٹ ہے اور اب آپ کو بتاتی چلوں کہ حصہ گریمر والا جو آپ کا لیکچر ہوتا ہے وہ علیہ دا سے ہوگا امید کرتی ہوں آپ اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں مشک نکالیں صفحہ نمبر ٹونٹی سیون پیج نمبر ہے پیج نمبر ٹونٹی سیون برائے بہربانی اپنے پین اپنے کوپیز اپنے ساتھ رکھیں اور جو کام لکھنے والا ہوگا ساتھ ساتھ میرے ساتھ لکھتے جائیے گا بھرپور انداز سے فائدہ اٹھائیے گا سب سے پہلا سوال ہے مشک میں سوال نمبر ایک ہے سوالات کے مقصد روابات دیں سوال نمبر ایک در جزیل سوالات کے مختصر جوابات دیں ہر روز کی طرح میں آپ کو آج بھی بتاتی چلوں کہ مختصر کا مطلب ہوتا ہے مختصر جو بات پوچھی جگہی ہوتی ہے اس کو دو دی پوائنٹ جواب دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ مختصر جواب آپ کا دو لائنوں کے اندر اندر آ جائے یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے اور دوسری بات آپ کو بتاتی چلوں کہ میں صرف سوال کا نمبر لکھ کر جوابات لکھوں گی سوال میں یہاں سے ریپیٹ کروں گی بک سے سوال آپ لوگ خود لکھئے گا سوال نمبر ایک ہے آپ ملکی ترقی میں خواتین خواتین کے کردار کو کیسا دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک ہے اس کا جواب ہے یہ دیکھیں یہ میں لائن لگا رہی ہوں تاکہ اس طرف صرف آپ کو جواب نظر آئے ہاں جی اس میں ہے آ ملکی ترقی میں خواتین کے کردار کو کیسا دیکھتے ہیں ایک خاتون کا معاشرے ایک خاتون کا ایک خاتون کا معاشرے یا ملکی ترقی کے لیے متحرک اور فعال کردار کی ملک و ملک کی ترقی کا زامن ہے اب آپ دیکھیں اس کو جب آپ لکھیں گے جواب کو تو یہ آپ کا ایک لائن میں دو لائنوں میں آجے گا یہ سوال نمبر علیف کا جواب ہے سوال نمبر دو ہے آپ کا ڈاکٹر اتفاو کا تعلق کس ملک سے تھا ڈاکٹر اتفاو کا تعلق کس ملک سے تھا اور انہوں نے کب اور کہاں وفات پائی دیکھیں آپ کو میں بتاتی چلوں آپ کے ذہن میں فورا آنا چاہے کہ کس طرح دیکھیں جواب آپ کو مل گیا ہے بے لکھلیں اپنی کوپی اور اس پہ لکھیں اس کا جواب ہے دیکھا ڈاکٹر اتفاو آپ نے پورا سینٹینس بنانا بنانا ہوتا ہے سوال میں سے جو لینے اپنے ڈاکٹر اتفاو نے ڈاکٹر اتفاو ایک جرمن ڈاکٹر ہو رہا تھی ایک جرمن ڈاکٹر ہو رہا تھی اور اس نے تتفاو اچھے جو لکھنا ہے رے تتفاو ایک جرمن ڈاکٹر ہو رہا تھے اور انہوں نے تو تھاؤزنڈ سیونٹین میں کراچی میں وفات پائی یہ دوسرے سوال کا جواب آگیا آپ کے مختصے جوابات میں تھے دوسرے سوال کا جواب آگیا سوال کیا تھا ڈاکٹر اتفاو کا تعلق کس ملک سے تھا جرمن بیچ میں آگیا جرمن ڈاکٹر ازاد اور اس نے کب کب اور کہاں وفات پائی ٹو تھو تھوزنڈ سیونٹین میں کراچی میں آپ کے تینوں جو انہوں نے باتیں پوچھیں تینوں کا جواب آگیا اب آپ آگے دیکھیں سوال نمبر تین ہے یجین ہے ملکی ترقی میں خواتین کے کردار کو نظر انداز کرنے کے کیا نتائج ہوں گے دیکھیں آپ کسی ملکی وہ آپ نے ساپ پڑھا تھا کہ کیا انیس فبادی کو اگر ہم لوگ نظر انداز کر دیں گے وہ ملکی ترقی میں حصہ نہیں لے گی تو وہ ملک کبھی بھی تک کہ یافتہ مالک کی صفنے کھڑا نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی ایک وہ آپ کہہ لیں کہ اپنے بچوں اور بڑوں کو اچھا محول اور معاشرہ دے سکے گا اس کو مختصرن ہم لوگ بیان کرتے ہیں سوال نمبر جین یہ بیچ میں میں ایروز کھینچ رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سوال ویلے کا جواب ختم ہو گیا ہے اب سوال نمبر جین جین کا جواب ہے کیا ہے سوال ہے ڈاکٹر سوری ملکی ترقی میں خواتین کے کردار کو نظر انداز کرنے کے نتائج کیا ہوں گے خواتین کی کم از کم نس عبادی کو نظر انداز کر کے کوئی بھی ملک ترقی یافتہ ملکو مواشرہ نہیں بن سکتا یہ ہو گیا آپ کا جین جواب اور اسی طرح کبھی بھی وہ ترقی یافتہ مواشرے کی صرف پر کھڑا نہیں ہو سکتا آگے آپ دیکھیں سوال نمبر دال ہے عرفہ عرفہ قدیم سوری ہاں جی دال ہی ہے عرفہ کریم رندھاوہ نے کون سا عزاز اپنے نام کیا سب کو پتہ ہے عرفہ ردیم آسوری عرفہ کریم رندھاوہ جو سب سے کم عمر مایکروسافٹ آپ کہلیں کہ اس نے اس نے سیٹیفکیڈ لیا تھا ابھی دیکھ کے سولہ سال کی عمر میں لیکن وہ وفات پا گئی ایک مولک اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بیماری انہیں ہوئی تو جس کی وہ جان لے گا سابت نہیں اس کے لیے تو ہم لوگ کبھی بھی اس بچی کی نہیں بھولیں گے اس نے ملک کا نام روشن کیا دنیا میں جیم ہے کیا ہے عرفہ کریم رندھاوہ نے کون سا عزاز حاصل کیا یہ ہے ہمارے پاس جناب دال دال کا جواب عرفہ کریم رندھاوہ نے کم امر کم امر ترین microsoft سوال کیا تھا ہمارے پاس سوال تھا کہ عرفہ کریم رندھاوہ نے کون سا عزاز اپنے نام کیا عرفہ کریم رندھاوہ نے کم ترین عمر کم ترین کم عمر کم ترین عمر ہونا ہے کم عمر عورت مائکرو سافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا عزاز حاصل کیا جا آپ سیمپل اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں عرفہ کریم رندھاوہ نے مائکرو سافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا عزاز حاصل کیا اگر آپ اس چیز کو بیچ میں سکپی کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں عورت تو وہ تھی نہیں ابھی لڑکی تھی اس کے بعد آگے آپ دیکھیں دال ہے ہی ہے ہمارے پاس کہ سبق میں خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے کس شعبوں کا ذکر کیا گیا ان کے نام لکھنے ہیں دیکھیں سٹارٹ میں جب میں نے سبق شروع کیا تھا الفرس فیکچر میں اس وقت میں نے بتایا تھا کہ ہر شعبہ زندگی میں خواتین کام کر رہی ہیں لیکن کچھ شعبوں کے نام بھی لیے تھے ہم لوگ لکھ دیتے ہیں آپ کو دال کے بعد ہی آگیا جواب ہمارے پاس ہی کا جواب ہے سبق میں خواتین سبق میں خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے کن شعبوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھیں ہاں جی شعبوں کے نام آپ دیکھ لیں امورے خانہ داری یہ تو سب سے پہلے آگیا سنتو حرفت ٹپ اسکری تعلیم تعلیم کے بعد آپ دیکھ لیں انجینرین انجینرین غرص تمام شعبہ زندگی حصہ لے سکتی ہیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس چیز کی ہی کا جواب ہے ہی کے بعد آپ گلاس وال دیکھیں آپ واو سمینہ خیال بیگ نے کیا کارنامے سر انجام دیئے سبق کے اندر جب ہم نے بتانا ہے تو وہ دیکھیں انفرمیشن ٹیکنالوجی میں بھی تھی عرفہ کریں انفرمیشن ٹیکنالوجی کا بھی آپ کر سکتی ہیں تعلیم سنتو حرفت خانہ داری یہ شعبوں کے نام ہم نے انہوں نے پوچھا ہے کہ سبق کے اندر ایکچولی میرے سوال تھوڑے سے ڈیم ہے تو اس لئے سمجھ نہیں آرہی تو کائنڈلی میں آپ کو دوبارہ لکھتے تھوں سبق میں خواتین کے کام کرنے کے حوالے سے کن شعبوں کا ذکر ہے ہم نے جو صرف سبق کے اندر ہیں ان کا ذکر کرنا ہے ہم لوگوں نے جو سبق کے اندر جن خواتین کا ذکر آیا ہے ان میں سے سب سے پہلے دیکھ لیں کون سی تھی کوپ ایمہ کوپ ایمائی اس کے بعد کیا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی عرفہ کریم کوپ ایمہ سمینہ بیک انفرمیشن ٹیکنالوجی کون ہو گئی یہ رندھاوہ عرفہ کریم رندھاوہ اس کے بعد آگئی اسکری اسکری میں کون ہو گئی مریم مریم کے بعد اور کون تھی ہمارے پاس آپ کہلیں کہ معاشرتی خدمات کا شعبہ بھی ہوتا ہے جس میں ہمیں بلکیس ایدی کا ذکر آ گیا اور اس کے بعد ٹب ٹب میں کون آگئی رتفہ ڈاکٹر شعبوں کے نام میں نے لکھ دی ہے اور آگے میں نے لکھ دی ہے جو سبق کے اندر شعبیں ہیں آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں پاکی تو زندگی کے تقریباً تمام شعبہ زندگی جتنے بھی ہیں اس میں خواتین عیسیٰ لے رہی ہیں لیکن سوال انہوں نے پوچھا ہے سبق کے اندر شعبوں کا ذکر کیا گیا ان کی آگے آگے یہ کے بعد ہے ڈال ڈال میں سمینہ خیال بیگ نے کیا کارنا میں سر انجام دیئے یہ کے بعد واو واو کا جواب ہے سمینہ خیال بیگ نے کون سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس نے انیس مئے سمینہ خیال بیگ نے تھوڑا نیچے کر کے لکھ لیں سپیس کم ہے سمینہ خیال بیگ نے انیس مئے دو ہزار تیرہ کو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی مانٹ او ویسپ سر کی دوسرے نمبر پہ آگیا بائیس جلائے پھر بائیس جلائے دو ہزار بائیس کو خطرناک دوسری بڑی چوٹی دوسری بڑی خطرناک چوٹی کیٹو سر کی اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو آپ نے بولا تھا جتنے بھی اس کے تھے سیون سوری سیون سمیٹ کے جتنے بھی دنیا کی بلاند چوٹیوں پر اس نے اپنے قدم چھوڑ اس کے علاوہ سیون سمیٹ سیون سمیٹ سمیٹ سیون سمیٹ 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 بہت سی دوسری اونچی چوٹیوں کو سر کیا سر کرنا وہاں تک پہنچ جانا اوپر سر کیا یہ ہو گئے ہیں ہمارے مختصر سوالات کے جوابات اب سوال نمبر دو اس ویڈیو میں ہم لوگ جتنے بھی میں نے بولا سبق سے ریلی وینٹ سوال آئے تھے اس کے اندر ہوں گے سوال نمبر دو دیکھ لیں آپ سوال نمبر دو ہے درست جواب کی نشاندہی آپ نے ٹک سے کرنی ہے تو میں صرف آپ کو سوال نمبر دو اب مشک کے سوال نمبر دو کی طرف آتے ہیں پہلا سوال ہمارا مکمل ہو چکا ہے سوال نمبر دو ہے سبق کے مطابق سبق کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے ٹک سے آپ کے پاس میں سٹیٹمنٹ پڑھوں گی اس میں سٹیٹمنٹ پڑھنے کے بعد چار آپشنز دیگی ہوتی ہیں اس میں سے آپ نے جو درست والے اس کو ٹک کرنا ہے اس کو انگلیش میں ایم سی کیوز بھی بولتے ہیں کسیر الانتخابی سوالات اب آپ میں دیکھیں اس میں پہلا ہے علف میں صرف کیا میں نے گولا تھا کہ میں دوست والی آپشن نکھوں گی علف ہے ایک خاتون کا میرے ساتھ ویڑ کیجئے بک پہ نظر رکھئے گا پیج نمبر 27 ہے سوال نمبر دو ایک خاتون کا معاشرے کے لیے متحرک اور فعال کردار ہی ملک و ملت کی ترقی کا مو بولتا ثبوت ہے مسئلہ ہے زامن ہے جواز ہے علف کا ہے زامن ہے بے ہے شانہ بشانہ کا مطلب ہے باری باری آگے پیچھے سات سات دائیں بائیں سات سات کندے سے کندہ ملا کر شانہ بشانہ سات سات خواتین نے اپنے کارہائے نمائیہ سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت میں کسی سے آگے نہیں کسی سے پیچھے نہیں کسی کے سات نہیں کسی کے قابل نہیں کسی سے پیچھے نہیں اور الحمدللہ جتنے غور سے آپ لوگوں نے سنا سبق پڑھا سمجھا اس میں آپ آئم سی کو جس سے ہٹ کے بھی کوئی آتے ہیں تو سبق کے کوئی مند نظر ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگ اس کا فوراں سے جواب دے پائیں گے انشاءاللہ ضرور آگے ہے کاروبارے زندگی مفلوج ہونے کے ہن میں عرفہ کریم کو نوازا گیا عرفہ کریم کو تمغہ بسالت بسالت سے تمغہ جرد سے تمغہ حسن کار کردگی ساء تمغہ حسن تمغہ کار کردگی سrets آب آپ اس کے بعد دیکھیں واؤ سمینہ خیال بیchair پیدا ہوئی وادی کاغان میں وادی کشمیر میں وادی شمشال میں اور وادی نیلن میں وادی شمشال میں سوال نمبر دو بھی آپ کا ہو گیا سوال نمبر تین دیکھیں سوال نمبر تین مشکہ سوال نمبر تین ہے مفصل یا تفصیل سے جواب بات تحریر کریں اب دیکھیں کہ مفصل ہوتا ہے کیا ہے تفصیل سے جواب بات تحریر کریں سوال نمبر تین ہے اس میں میں آپ کو پیج نمبر اور پیرا گراف نمبر بتاؤں گی ساتھ میں آپ کو ریڈ بھی کرواؤں گی میں ریڈنگ کروں گی آپ لوگ دیکھیں گے تو اب رائے میربانی اس کو آپ ٹک کر لیجئے گا ساتھ پہلا سوال ہے سوال نمبر تین میں پہلا سوال ہے سمینہ خیال بے کے کارناموں کو وضاحت سے بیان کریں پریزنٹیشن بتا دوں شورٹ کی بھی لونگ کی بھی سیم آپ نے کرنی ہے آپ نے سکس زیرو فائی مارک لینے ہے سوال نمبر پیپر میں نمبرنگ ہوگی ادھر میں علیف ہی لکھ دیتی ہوں سوال نمبر علیف یہ کٹنی مارکر سے آپ نے پریزنٹیشن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے پورا سوال نہیں لکھنا آپ نے مین پوائنٹ جو پوچھا گیا اس کی ہیڈنگ دینی ہے سمینہ خیال بے کے کارنامے سمینہ خیال بے کے کارنامے یہ آپ نے ایڈنگ دے دی تو خود ہی ایک زیر کو پتا چل دے گا کہ سوال کیا پوچھا گیا اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کا جواب دیکھیں یہ آپ نے جواب کی ایڈنگ دے دی ہے جواب میں آپ کو میں بتا دوں پیچ نمبر اس کا ہے ٹونٹی فور ٹونٹی فائی میں بتاتی ہوں ٹونٹی فور اور ٹونٹی فائی میں آپ لوگ نکال لیں اس میں پیارا گراف آپ لاسٹ والا دیکھیں آپ نے ہیڈنگ دے دی سوال نمبر علیف کی مفصل جوابات سوال نمبر علیف سمینہ خیال بے کے کارنامے اب آپ کو جواب کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے اس کے نیجے سوال کا جواب دینا شروع کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ میں نے پیج نمبر بتا دی ہے ٹونٹی فور ٹونٹی فائی اب پیرا گراف دیکھیں آپ نکالیں ذرا پیج نمبر ٹونٹی فور اس میں لاسٹ پیرا گراف ہے جو سمینہ بے کے بارے میں ہے وہاں سے آپ ٹک کر لیں جو آپ لوگ کا جواب یاد کریں گی اور لکھیں گی ساتھ میں ریٹ کریوں کریں میرے ساتھ انیس مئے دوہزار تیرہ کو صرف اکیس سال کی عمر میں دنیا کی بلند ترین چوٹی چوٹی مون آف ریس چور کے نپال ہے سر کر کے سمینہ خیال بیگ نے پاکستان کی واحد کم عمر خاتون کو پیما ہونے کا عزاز حاصل کر لیا یہی نہیں وہ بائیس چلائے دوہزار بائیس کو دنیا کی دوسری بلند ترین اور خطرناک چوٹی کے ٹو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کو پیما بن گئی پاکستان کی یہ قابل فخر بیٹی دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار بائیس تھک کے درمیان سیون سمیٹ سمیت یعنی سیون سمیٹ میں دنیا کی کئی بلندوں بالا چوٹیوں پر اپنا قدم قدموں کے نشان سبت کر چکی ہیں لیکن ان میں سبز حلالی پرچم کو بلندیوں پر لہرانے کا شو کم ہوتا دکھائی نہیں دیتا قوم وطن کی اس بیٹی کے جذبوں کو سلام پیش کرتی ہے یہ آپ کے سوال علیف کا جواب ہے دوسرا سوال آپ لونگ دیکھیں دوسرا سوال لونگ یہ ہے کہ ڈاکٹر ہاں جی ڈاکٹر رتفاؤ کون تھی اور انہوں نے پاکستان کے لئے کون سی خدمات سر انجام دیں ڈاکٹر رتفاؤ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے سوال نمبر بے دیکھیں کہ سوال نمبر بے یہ آپ نے سوال نمبر مطلب دو اگر ہوتا ہے تو اس طرح لکھیں گے ڈاکٹر رتفاؤ کی شخصیت اور خدمات دیکھیں آپ نے اتنی ہیڈنگ دے دی اب یہ آپ کا جواب آ گیا اس کے اندر جواب میں آپ کا پیچ نمبر اب آپ دیکھ لیں ٹونٹی فائی ٹونٹی سکس ٹونٹی فائی ٹونٹی سکس اور اب میں ساتھ ریٹ کروں گی آپ لوگوں کو کرواؤں گی اس میں سے کچھ ایک دو لائنیں بیج میں سکپ کرنی پڑیں گی تو آپ دیکھ لیجئے گا پاپر جواب دینا ہے ڈاکٹر رتفاؤ جو تھی انسانی جذبے سے سرشار یہ آپ نے ٹونٹی فائی پیج میں جو لاسٹو لائنیں ہیں وہاں سے شروع کریں آپ لوگ انسانی جذبے سے سرشار ایک جرمن نزاد دو شیزہ ڈاکٹر رتفاؤ کو چند دنوں کے لیے کراچی میں قیام کا موقع ملا مطلب وہ کیا تھی جرمن خاتون تھی کون تھی جرمن خاتون تھی اس وقت کراچی میں کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ کور کی جزام کی بیماری آئی ہوئی تھی تو انہیں اپنی دوست کی مدد سے کور کی بیماری مریضوں کی گفتہ حالت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی دمام عمر ان مریضوں کی علاج کے لیے وقف کر دی اور اپنی زندگی کے اس محلق بیماری کے خاتمے تک اب دیکھیں کہ اگر نیکس پیس بھی آجیں اس محلق بیماری کے خاتمے اور دگر خدمات کے لیے ڈاکٹر رتفاؤ نے اپنی زندگی کے کموں بیش پچاس سال خرچ کیے ڈاکٹر رتفاؤ ایٹی سیون سال کی عمر میں وفات پائی کراچی میں انہوں نے جوانی سے بڑا پے تک کا نصف سے زیادہ زائد عمر پاکستان کے لیے وقت فرد دی پاکستان کی بیٹی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی عمل اور خدمت سے سچے جذبوں سے اس ملک اور اس میں بسنے والوں سے محبت کا حق ادا کر دیا ٹھیک ہو گیا آگے آپ دیکھیں سوال نمبر سوال نمبر چار سوال نمبر چار ہے آپ کا غلط درست فکرات غلط درست فکرات کی نشان دہی ٹک اور کروس سے کریں ٹک اور کروس سے کریں سمجھا رہی ہے آپ کو آپ دیکھیں میں سٹیٹمنٹ پڑھوں گی اس ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہے علیف آپ برائے میربانی آپ لوگ پیج نمبر ٹونٹی سیون کو لیں میں پڑھ رہی ہوں ساتھ میں میں ٹک کروس ادھر بھی لکھ دوں گی لیکن آپ میرے ساتھ کرتے جائیں سٹیٹمنٹ بھی پڑھیں علیف ہے مرد خاندان کا کفیل نہیں ہوتا غلط ہے پہلا علیف کیا ہے غلط کیونکہ کفیل ہوتا ہے اس کے بعد ہے خواتین کے متحرک کردار کی ضرورت کو بے جو ہے خواتین کے متحرک کردار کی ضرورت کو کسی طور پر فراموش نہیں کیا جا سکتا درست ہے بے جو ہے درست آپ لوگ دوسر کا نشان لگا لیں اس کے بعد آپ جیم کی طرف آجیں عرفہ کریم نے دنیا بھر میں کم ترین کم عمر ترین کو پیما ہونے کا عزاز حاصل کیا غلط جیم جو ہے غلط کون تھی کو پیما سمینہ بیک مریم مختار پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی یہ ہے ہمارے پاس دال ٹھیک کراچی میں ہی مریم پیدا ہوئی تھی ڈاکٹر اتفاؤ نے جزام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی کے کموں بیش پچاس سال خرچ کیے درست جیم واو درست یہ آپ کا ہو گیا سوال امید کرتی ہوں ڈیئر سٹورینٹس آپ کو ساری مشک آپ نے کی ہوگی بلکہ میرے بتانے اور ٹک کرنے سے پہلے جتنے بھرپور طریقے سے آپ نے سبق کو پڑا سنا اور اس کو سمجھا تو آپ لوگ خود سے وہ کر چکی ہوں گے لیکن پھر بھی آپ ساتھ ٹیلی کریں اور میرے ساتھ لیکچر میں ساتھ ساتھ چلیے گا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو برائے بربانی کومنٹ سیکشن میں جا کے میرے سے سوال ضرور کیجئے گا اور پوچھ لیجئے گا اور ویسے تو میں بھرپور طریقے سے امید کرتی ہوں کہ سارے جوشو خورو سے بہت اچھا اچھا کام کر رہے ہوں گے اور کسی غلطی کی مجھے کوئی توقع نہیں پھر بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں امید کرتی ہوں آپ اس لیکچر سے برپور فائدہ کائیں گے تینکیو مجھے کوئی